بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیسویں صدی کا چین اور کمیونسٹ انقلاب بیسویں صدی کے ابتداہی میں چین کسی بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا غیر ملکی طاقتوں نے پچھلی صدی سے چین کو حضیمتوں سے دوچار کیا تھا اس کی تجارت اور معاشی ذرائق کو گرفت میں لیا تھا ملک مختلف جہد بہرانوں کا شکار تھا اس کے باعث چین کے تعلیم یافتہ طبقے میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور حالات کی بہتری کے لیے سوچنے لگے تھے ان میں بعض کے خیال میں ملک کی بقا کا دار و مدار جدیدیت اور قوم پرستی میں ہے اور وہ فوج اور بہریا کی تعمیر نو جدید سنت لگانے اور تعلیمی نظام میں اس لحات چاہتے تھے جبکہ دوسری طرف کچھ رہنما اس قسم کی تبدیلی کے خلاف تھے کیونکہ ان کے خیال میں چین کی عظمت اس کی روایتی ترزی زندگی میں ہے چونک مانچو شاہی حکومت چینگ بادشاہت چین پر سامراجی طاقتوں کے تسلط روکنے میں ناکام رہی تھی اور اس کے خلاف چین کے قوم پرست حلقوں نے اتحاد قائم کر لیا چینگ بادشاہت کا خاتمہ انیس سو گیارہ میں انقلابی اتحاد نے سولہ سو چوالیسے برسرے تخت کنگ چنگ خاندان کے آخری شہنشاہ کو اتار کے چینی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا کنگ بادشاہت کے خاتمے پر مختلف گروپوں میں اقتدار کی کشم کر شروع ہو گئی طلبہ اور درمیانے طبقے کے سیاستدانوں پر مشتمل ایک کمزور اتحاد جس کا قائد ڈاکٹر سنیاد سین تھا مغربی جمہوریت کے حق میں تھا چین کے مختلف صوبوں میں علاقائی جنگ جو سرگرم عمل تھے انوار لارڈز میں سب سے طاقتور گروپ شمالی چین میں مرتقز یوان شکائکہ تھا طاقت کا دوسرا بڑا مرکز ساحلی شہروں شنگھائی اور کلنٹن کے جبکہ بعض علاقوں میں کچھ قدامت پسند فریق بادشاہت کی بہالی کے خواہ تھے اگرچہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں علاقائی جنگ جو بالا دست تھے تاہم کنگ بادشاہت کے خاتمے پر چین میں جمہوریہ کے نام سے قوم پرست رہنما ڈاکٹر سنیاد سین کی صدارت میں اتحادی حکومت بنا دی گئی سنیاد سین تین اصولوں قوم پرستی جمہوریت اور معاشی استحکام کی بنیاد پر حکومت کی قیام کا خواہ تھا مگر وہ اختیارات اور فوج کی حمایت نہ رکھنے اور وسطی اور جنوبی چین کے ساحلی خطوں کے شہری تجارتی مراکز کے علاوہ بکیا چین میں عوامی حمایت نہ رکھنے کے باعث قومی یکجہتی اور استحکام حاصل نہیں کر سکتا تھا اس لیے 1912 میں صدارت شمالی چین کے ایک طاقتور لارڈز یوان شکائی کے حوالے کرنی پڑی جس نے اپنے ذاتی اقتدار کی کاوش میں انقلاب کے جمہوری تصورات کو رون ڈالا اور سخت قتل عام کیا جس کے خلاف مقامی بغاوتیں ہوئیں دیگر وار لارڈز کی رکابتوں سنیات سین جیسے قوم پرس رہنماؤں کی مخالفت اور جاپان کے بڑھتے ہوئے اثرات کے بنا اس کا خود کو بادشاہ بنانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی جنگ عظیم اول کے دوران جاپان کے اکیس مطالبات کی حوالے سے یوان شکائی کی مرتد پالیسی کے باعث انیس سو سولہ میں اس کو صدارہ سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد وہ جلد مر گیا اس کی موت کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی حقیقی اختیار صوبائی جنگجیوں یا طاقتور اسکری لیڈروں کے ہاتھ میں آ گیا جو اپنے اپنے زیر تسلط علاقوں پر حکومت کرنے لگے انیس سو سترہ میں بیجنگ حکومت نے جنگ عظیم اول کے دوران جرمنی کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ اس توقع پر دیا کہ جرمنی کی شکست کی صورت میں اتحادی چین کے وہ علاقے واپس دلوا دیں گے جن پر جرمنی قابض ہو گیا تھا مگر جنگ کے بعد ورسلیز مہائدے کے تحت اتحادیوں نے وہ علاقے جاپان کو دیئے اس مہائدے کے خلاف چار مئی انیس سو انیس کو تین ہزار چینی طلبانے بیجنگ میں مظاہرہ کیا ایسے مظاہرے دوسرے شہروں میں پھیل کر قومی تحریک دور تاجر اور پیشور افراد شامل ہو گئے اگرچہ یہ مظاہرے بازابتہ انقلاب تو نہ تھے تاہم یہ چینی عوام کا ایک مضبوط جدید قوم بننے کے عظم کا اظہار تھا سنیات سین اور قومی پارٹی نے تحریک کے مقاصد کی تائید کی مگر وہ مرکزی حکومت کو مستحکم نہ کرا سکے زیادہ تر نوجوان اور چینی دانشور سنیات سین کے مغربی جمہوریت کے تصور کے بجائے لینن ترس کے روسی کمیونزم کے حق میں ہونے لگے تھے تحریک کے کرتا دھرتا طلبہ دانشوروں اور بعض قوم پرستوں کی سوچ یہ بن گئی کہ چین کے مسائل کا حل سخت قسم کے ریڈیکل اسلحات ہی ہو سکتے ہیں اسی سوچ کے تحت قوم پرست تحریک کے اندر کمیونسٹ اُبھرنے لگے جو ہمسایہ ملک روس میں بالشویق جماعت کی فتح اور وہاں کی تعمیر نو سے متاثر ہوئے تھے چینی کمیونسٹ پارٹی انیس سو اکس میں شنگھائی میں اس کی بنیاد رکھی گئی ان کے بانیوں میں ایک ماؤزے تنگ بھی تھا لینن نے مارکسی انقلاب کی بنیاد روسی شہروں کی تنظیم پر رکھی تھی جبکہ ماؤزے تنگ چین کے مختلف تناظر زری کے باعث چینی دہاتوں اور کسانوں کو انقلاب کی اساس بنانے کی سوچ رکھتا تھا چینی کمیونسٹ پارٹی کے منظر عام پر آنے کے وقت جنوبی چین میں سنیاد سین کی سربراہی میں نیشنلسٹ پارٹی نے حکومت قائم کی تھی چونکہ سین مغربی جمہوری ممالک سے مایوس ہو چکا تھا اسی لیے اس نے مشترکہ انقلابی مقصد کے لیے کمیونسٹ پارٹی کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا نیشنلسٹ پارٹی کے اس اقدام کے بدلے انیس سو تھیس میں لینن نے اس کو تقنیقی سپورٹ دی انیس سو پچیس میں سنیاد سین کی وفات کے بعد چیانگ ٹائشیک کو منتاننگ قوم پرست پارٹی کا سربراہ بنایا چیاننگ اور اس کے تجارت پیشہ پہ رکار روسی ترس کے کمیونسٹ انقلاب کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے عوام سے اگرچہ جمہوریت اور بنیادی حقوق کے وعدے کیے گئے تھے مگر اپنی ناہلی اور کرپشن کی ویڈا سے زیادہ تر کسان اس کے خلاف ہو کر کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہو گئے نیشنلسٹوں اور کمیونسٹوں میں تصادم اگرچہ ابتدا میں چیاننگ نے کمیونسٹوں کے ساتھ اختلافات بالا اطاق رکھ کر ان کے ساتھ وار لارڈز کے خلاف کامیاب لڑائی لڑی اور زیادہ ترچین پر تسلط قائم کر لیا تاہم اس کے بعد وہ کمیونسٹوں کے خلاف سرگرم ہو گیا اپریل 1927 میں نیشنلسٹ افواج نے شنگھائی میں کمیونسٹ رہنماؤں اور ٹریڈ یونین کی ارکان کو بے دردی سے قتل کیا اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی قتل و غارت سے کمیونسٹوں کو تقریباً مٹا دیا گیا 1928 میں چیانگ نے خود کو نیشنل ریپبلک آف چائنہ کا صدر قرار دیا اس کی حکومت کو برطانیہ اور امریکہ نے تسلیم کر لیا چیانگ کا کمیونسٹوں کے ظالمانہ سلوک کے دور رس اثرات پڑے اپنے قتل عام کے خلاف کمیونسٹوں کا ردعمل ایسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ بنا جو 1949 تک جاری رہی اس خانہ جنگی کے دوران 1930 میں معوزے تنگ اور اس کے کمیونسٹ پیروکاروں نے جنوبی وستی چین کی پہاڑوں میں خود کو مستحکم کیا معوزے تنگ نے اپنی صرف فوج میں کسانوں کو بھرتی کر کے گوریلا جنگ کی تربیہ دی نیشنلسٹ متواتر حملے کرتے رہے مگر وہ کمیونسٹوں کو اپنے مراکس سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے لانگ مارچ 1934 میں چینگ نے سات لاکھ کی فوج سے کمیونسٹ مراکس کا محاصرہ کر لیا اتنی بڑی فوج سے مقابلے کے بجائے بچ نکلنے کے لیے قریباً 90 ہزار کمیونسٹوں کی مرکزی سرک فوج نے ماو کی خیادت میں وہاں سے شمالی مغربی چین کی طرف 6000 میل طویل سفر جو لانگ مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شروع کیا جس میں ان کو 12 صوبوں 18 سلسلہ ہائک کو اور 24 دریاؤں پر سے گزرنا پڑا ایک سال پر محیط اس مارچ کے دوران ہزاروں کارکن بھوک سردی اور زخموں سے مر گئے آخر میں ماوز تنگ صرف ایک تہائی کمیونسٹوں کے ساتھ شمال مغربی چین کے پہاڑوں صوبہ یہ نون پہنچ کر قیام پذیر ہونے میں کامیاب ہو گیا وہاں ان کو نئے پیروکار مل گئے اسی خانہ جنگی کے دوران جاپان نے چین پر حملہ کر دیا خانہ جنگی میں تعتل چین کے سنتی شہر منچوریا کے بعد جاپان انیس سو سنتیس میں پورے چین پر حملہ آور ہوا اس کی شدید بمباری سے ہزاروں چینی مارے گئے انیس سو اٹس تک جاپان چین کے بڑے حصے پر کاپس ہو گیا جاپانی یلغار کے پیش نظر قوم پرستوں اور کمیونسٹوں نے خانہ جنگی معتل کر کے جاپان کے خلاف وقتی اتحاد کر لیا کمیونسٹوں نے شمال مغربی چین میں اپنے مراکس سے جاپان جاپان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی جبکہ چیانگ کی افاج کا غلبہ جنوب مغربی چین میں تھا اور وہاں سے جاپان کے خلاف برسری پیکار تھی اسی جنگ کے دوران جنگ عظیم دویم کا آغاز بھی ہو گیا انیس سو بیالس تا انیس سو پینتالس تک امریکہ نے جاپان کے خلاف چیانگ حکومت کو بھاری انداد دی مگر جاپان کے خلاف موصل لڑائی ماؤزے تنگ کے کمیونسٹ لڑ رہے تھے اور انیس سو پینتالس تک انہوں نے زیادہ تر شمالی چین پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا انیس سو پینتالس میں اتحادیوں کے ہاتھوں جاپان کی شکست فاش سے چینی قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کے درمیان خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوئی ابتدا میں امریکی امداد اور اپنی تعداد کے باعث قوم پرستوں کا پلہ بھاری رہا مگر ان کے ہاتھوں چینی معیشت کی بدحالی کے باعث ہزاروں قوم پرست پاہی کمیونسٹوں کے ساتھ شامل ہونے لگے چین عوام میں کمیونسٹوں کی مقبولیت کی وجوہات میں جاپان کے خلاف ان کا دلیرانہ کردار کے علاوہ ان کے سماجی اور معاشی اسلحات کے پرگرام بھی تھے جس نے کسانوں طلبہ اور دانشوروں کے ساتھ نوکر شاہی کی ہمدرتیاں حاصل کر لیں ماہوں کے سپائیوں کو کسانوں کی دفاع اور حمایت حاصل کرنے کی تربیت ملی تھی اس کے مقابلے میں چیانگ افاچ کا شہروں میں آمد کا مطلب لوٹ خسوٹ بدکاری اور قتل و غارت ہوتا قوم پرست حکومت کے سپاہیوں کے شامل ہونے سے ماوزے تنگ کی پوزیشن مضبوط ہوتی گئی 1949 کے موسم بہار میں چین کے بڑے شہر کمیونسٹ فوج کے کبزے میں آگئے چانگ شیشے کی بچی کچی منتشر افواج جنوبی چین کی طرف بھاگ نکلیں اکتوبر 1949 اکتوبر 1949 کو ماوزے تنگ نے ملک کا کنٹرول سبھال کر چین کو عوامی جمہوریہ قرار دیا اس کا حمایتی روس تھا چانگ اور دوسرے قوم پرست رہنماؤں نے تائیوان جس کا سابقہ نام فاربوسہ تھا کہ جزیرے پر اپنی حکومت قائم کر لی جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی چین دو حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا جو سرت جنگ میں شدت لانے کا باعث بنے جزیرہ تائیوان کی چانگ کا اشیخ حکومت کو اقوام متحدہ میں امریکہ کے بلبوتے پر پورے چین کی نمائندگی حاصل رہی کہیں 1971 میں سے اقوام متحدہ سے نکالا گیا ماؤزے تنگ نے اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں طبت اور جنوبی منگولیا تک اپنے حدود بڑھا لیے روسی طرز پر چینی کمیونسٹوں نے دو متوازی تنظیمیں قائم کر لی ایک کمیونسٹ پارٹی اور دوسرا قومی حکومت 1969 تک ماؤزے تنگ دونوں کا سر بھرا رہا ماؤزے تنگ نے کسانوں کی بہتری کو اپنی جدوجہت کا مرکزی مقصد قرار دیا معیشت کو مارکسی سوشلزم پر استوار کرنے کے سلسلے میں 1950 میں زرعی اسلحات کے ذریعے جاگرداروں کی زمینیں کسانوں میں تقسیم کر دی زرعی اسلحات، تعلیمی سہولیات اور صحت آمہ کے لیے بہتر اقدمات نے کسانوں کو ماؤزے تنگ کی انقلابی تحریک کا حقیقی حصدار بنا دیا سنت اور تجارت کی بہتری پر توجہ دی گئی تاہم اس کی گریٹ لیپ فارورٹ پالیسی ناکامی سے دوچار ہوئی اندرونی طور پر بھارت کے علاوہ روس کے ساتھ سیاسی اور سردی معاملات کے باعث تناؤ پیدا ہو گیا گریٹ لیپ فارورٹ کی ناکامی اور سوویٹ یونین کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آنے کے بعد ماؤزے تنگ نے حکومت میں اپنا کردار پہتود کر لیا تاہم جب دوسرے رہنماوں نے ماؤ کے سوشلز تصورات سے انحراف برتنا شروع کیا جو اس کے خیال میں چین کی نئی معاشی پالیسیاں سماجی مساوات کے سوشلسٹ مقصد کو کمزور کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو ماؤزے تنگ نے انقلاب کے آہیا کا تہیہ کر لیا اس سلسلے میں اس نے 1966 میں لاکھوں نوجوانوں اور طلبہ پر مشتمل ریڈ گارڈز کے نام سے ملیشیا تشکیل دے کر ثقافتی انقلاب کا آغاز کر دیا اس کے اہم مقاصد طبقاتی نظام کا خاتمہ اور انقلاب دشمنوں کی سر کو بھی قرار دیے گئے اسی ثقافتی انقلاب کے دوران ہزاروں افراد قتل یا قید کروائے گئے ملک کے مختلف شعبے افراد تفری کا شکار ہو گئے اور ملک کا امن و استحقام خطرے میں پڑ گیا حتیٰ کہ 1968 میں ماؤزے تنگ کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ثقافتی انقلاب کے اثرات منفی پڑ رہے ہیں کمیونسٹ انقلاب کے دوران ہونے والی قتل و غارت گریٹ لیپ فارورٹ کی ناکامی اور ثقافتی انقلاب کے باعث افراد تفری اور مظالم کے ساتھ کمیونسٹ نظام کے بعض منفی پہلو بھی ہیں تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ماؤزے تنگ کی زیر قیادت لائے گیا سوشلسٹ انقلاب تھا جس نے چین کو مغرب کے استحصال سے محفوظ کر دیا وہ چین جو انقلاب سے پہلے بڑی حضیمتوں اور بہرانوں کا شکار تھا آج دنیا کا ایک ایسا طاقتور ملک بن گیا جس کو چھیڑنے کی کوئی آسانی سے جرت نہیں کر سکتا ہے